بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کناستائن میں آج اپنے ان سارے پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج سڑکوں پہ نکلے جنہوں نے مظاہرے کیے پروٹیسٹ کیا ایک الیکشن کمیشنر کے ایک جانبدار فیصلے ایک سازش کا حصہ بن کے ایک مافیا کا حصہ بن کے اس نے جو فیصلہ کیا آج اور جس کی وجہ سے میری قوم سڑکوں پہ نکلی میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پہلے تو میں اپنی قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں یہ کیا فیصلہ ہے یعنی یہ توشہ خانہ کیا چیز ہے توشہ خانہ وہ ہے کہ جب ملک کا پرائم منسٹر اس کے وزیر اس کے آرمی چیف ان کو جب پریزنٹس ملتے ہیں جب وہ اقتدار میں ہوتے تو جب ان کو توفے ملتے ہیں تو یہ جو سارے توفے ہیں یہ جاتے ہیں توشہ خانہ کے اندر ایک پورا ریکارڈ ادھر قائم کیا جاتا ہے اس توشہ خانہ سے ایک قانون کے تحت آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں ایک آدھی قیمت ہمارے دور میں آدھی قیمت ہم دیکھیں ہم وہ خرید سکتے ہیں وہاں سے سارا ریکارڈ اس کا ہے پڑا ہوا ہے توشہ خانہ میں تو یہ جو کیس اس نے کیا ہے یہ جو کیس کے پر فیصلہ دیا ہے میں آپ ساری قوم کے سامنے اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اور انشاءاللہ ہم اب جا رہے ہیں عدالت میں میں آج سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عدالت کے اندر کیس جائے گا اور اس میں ایک چیز غیر قانونی نہیں نکلے گی کیونکہ سارا ریکارڈ اویلیبل ہے اور جنہوں نے قانون توڑا ہے توشہ خانہ کا قانون کس نے توڑا ہے آصف زرداری نے اور نواز شریف نے کیسے توڑا ہے انہوں نے چار مہنگی مہنگی گاڑیاں اس توشہ خانہ سے نکالی ہے قانون یہ کہتا ہے کہ آپ گاڑیاں نہیں نکال سکتے مجھے بھی ملی تھی تو ان کے کیس تو سنے نہیں ان کے دس سال سے کیس پڑے ہوئے جو انہوں نے یہ گاڑیاں غیر قانونی طور پر نکالی تھی اور وہ جو کہ سارے میرے وکیل نے آج قوم کے سامنے بتایا کہ سارا ریکارڈ اویلیبل ہے اس کے اوپر اس نے یہ فیصلہ